قومی اتصاب بیورو کے چیرمین لیفٹینن جنرل ریٹائیڈ نظیر احمد بٹ کا کہنا ہے کہ ماضی میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا لیکن اب ہم ادارے کی ساخ بحال کرنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں نیب کو مکمل طور پر غیر سیاسی ادارہ بنا جائے گا ہمارا اصل مقصد کرپشن اور وائٹ کالر جرائم کا خاتمہ ہے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمین نیب نے کہا کہ نیب کو مکمل طور پر غیر سیاسی بنا کر دم لیں گے ہم نے جرم کا خاتمہ کرنا ہے ملزم کا نہیں سزا دینا یا رلیف دینا عدلیہ کا کام ہے بدعنوانی کے خاتمے میں ہمارا کوئی فیورٹ اور دشمن نہیں ہے انہوں نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نیب افسران کم سے کم وقت میں کیسز نپٹائیں کرپشن کیسز میں بلا واسطہ اور بل واسطہ ریکاوریز ہو رہی ہیں ہمیں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا ادراک ہے ہم عوام کا اعتماد بحال کریں گے چیرمین نیب نے مزید کہا کہ قوم نے جو ذمہ داری دی ہے اسے بے خوبی نبایا جائے گا متاثرین کی مدد کے لیے نئی پالیسی بنا رہے ہیں دوکہ دہی کے متاثرین کی رائے مد نظر رہ کر آئندہ کی پالیسی مرتب کی جائے گی لیفٹی جنرل نظیر احمد بٹ کا کہنا تھا کہ متاثرین کے ساتھ نیب املا بیٹھ کر مشاورت سے مسائل کا حل بتائے گا نیب کو کھویا ہوا مقام واپس دلوانے کا وعدہ کرتے ہیں کم لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیک نامی پر دبا لگتا ہے ہم پہلے نیب کی اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں قوم نے جو ذمہ داری دی ہے اسے پورا کریں گے اور متاثرین کی مدد کے لیے نئی پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے ملک میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے لیکن کرپشن کے کیسز میں وصولیاں بھی بڑھ رہی ہیں نیب افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کم سے کم وقت میں کیسز نبٹائے میرا وعدہ ہے کہ نیب کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے ہم خندہ پشانی سے نکتہ چینی اور تنقید برداشت کریں گے ہماری کوشوں کے نتائج کچھ عرصے بعد نظر آ جائیں گے خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد